حضرت مولا علی فرمان نے ایسی بیٹھے تھے تھا صحابہ کرام تھے نبی پاک دا دیدار پہ کردے تھا تھے ایک سوالی آگیا غریب آگیا حضرت مولا علی فرمان نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جدو کسی نے کچھ دینا ہوں دا سی نا نبی پاک فرمان دے تھا نعم ہاں نعم ہاں کہ جدو نہ دینا ہونا تو نبی پاک نے خموشی اختیار کرنی نبی پاک بھی زبان بھی چکتے کسی لا نہیں چھنے لا دا مانا نہیں وہ میں نہیں دینا میں دے نہیں سکتا دینا نہیں نبی پاک علیہ السلام کو لوگ کہتے ہیں نا سنی نا سنی وہاں کیا جدو کرم ہے شہ بتہا تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں نہیں سنتا ہی نہیں یہ نئی جڑی ہے نا لا دا مانا کی تعلیٰ حرد نے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے یعنی نبی پاک دے بارگاہ چھے نا بلو بلو نا ہاں جیڑا آیا سرکار نے عطا فرمایا جدو کوئی دینا ہوں دا سرکار نے نعم کہنا ہاں کہنا تھے جدو کسی نو نا دینا ہونا نبی پاک نے خموشی اختیار کر لینی مولا علی کے انگلے سی بیٹھے سا نبی پاک دی محفر لکی سی جناب ابو بکر صدیق بھی سان جناب حضرت عمر بھی سان حضرت سمانے گنی بھی سان بڑے بڑے کبار سے آبا جابر بن عبداللہ جناب حضرت ابو رہ رہا ہے جناب انس بن مالک حضرت سعید اشرہ مبچرہ سے آبا کرام بڑی مسونی محفر لائی نبی پاک دی جسی سرکار دی محفر لکی اسی سے آبا کہنے ہیں کہ جی بیٹھے سا مولا علی راوی نے آن دینے ایک سوالی آگیا کون آیا سوالی آگیا تو نبی پاک علی اسلام دی بارگاہ چونہیں سوال چاہ کیتا کہ کیا لگا سونے ہاں میں کچھ منگن آیا نبی پاک علی اسلام نے خموشی افتیار فرمائی مولا علی فرما دے لیں انہیں ایک کمنٹ تو بعد فیر آکھا سونے ہاں میں کچھ لین آیا نبی پاک خموش رہے انہیں تیجیوری منگیا سونے ہاں میں کچھ لین آیا مولا علی فرما دے لیں کہ نبی پاک نے فرمایا سل ماشیہ تھا مانگ جو مانگنائی مانگ گئے سل امردہ سیگا اور مطلقن نبی پاک علی اسلام نے فرمایا سل مانگ مانگ اے نہیں آکھیا فلانی شاہر نا مانگی میں نہیں دے سکتا نہیں اوہ دے سکتے سانت فرمایا مانگ دے سکتے سانت تہاں فرمایا مانگ تے پھر اے نہیں فرمایا فرمایا جو دل کر دے ہی مانگ کی فرمایا جو جو تیرا دل کر دے ہی مانگ حضرت مولا علی فرما نے میرے دل بیچ خیال آیا کہ دے جنت مانگ لے نا کی مانگ لے سیانے ہونا چاہی دا سانو منگن دا طریقہ نہیں ہوندہ پھر اسی کہنے ساڑا فلانا کام نہیں ہوندہ فلانا کام نہیں منگن دا طریقہ تو پیدا کرو نا جی ہے توجہو مانگ کی مانگ نہیں مولا علی فرما نے تیجی بریجور نے فرمایا ہو مانگ ساڑے دل بیچ خیال آیا جنت مانگ لے نا کہ دے پتہ چلیا سیابادہ عقیدہ سی کہ نبی پاک جنت بھی دے سکتے نبی پاک جنت بھی بولو جنت بھی جنت ہے ہی سرکار دیے تے جنت ہے ہی سرکار دے گلامہ باستے اللہ اکبر جے آنکھوں تے پریلی شریف لیا چلا اینج نہیں سبان لاکھ آج کے بولو آلہ حضرت امام عشق و محبت مجدد دیمہ ملت پروانہ شمیلی صالب امام آمد رضا خرامت اللہ اللہ پر ماننے توجہ سے اورے جنت سے کیا مطلب آئے امان کی رہ دور ہو توجہ سے اورے جنت سے کیا مطلب امان کی رہ دور ہو اگلا جمعہ تو ساں سارے رال کے کہنے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بولو بولو ہم رسول اللہ کے جنت سوئے صاحب کیمرہ گماؤ آشکانی موئی بناو دوہے ہاتھ اٹھالو نبی پاک دے غلامو ویسے گاندی قبائدو کسی نبی پاک دے غلاما جنرے رضا بولو بلا میں ہاتھ چالو پھر سارے رال کے بڑو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے مٹھانا بولو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے لاورا دلِ عرش جسی کو جو ملا ان سے ملا اے خلیل اللہ کو حاجتِ رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کو حاجتِ رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کی ہم رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کی ہم رسول اللہ جی جی مزایا ہے ہم رسول ہم رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کی ہم رسول اللہ پکی گالے شاک کوئی نہیں ہم رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کی ہم رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کی اے ش کاغتا یقین کیونکہ اسوی تواڑے آن راب تواڑے صد کے جنت اتا کرے گا اسوی تواڑے گولاما جنت میں جا اللہ ترجے میں چوو گے اسوی پتھانی کے دے ترجے میں چوانگے میرے نبی نے فرمایا فکر نہ کرو جنو جد مال پیار ہوئے گا جنت میں جیو دے مال ہوئے گا ہم رسول اللہ کے جلد پالو پالو ہم رسول اللہ کے جلد پہ رسول اللہ کی تجھ سے اور یہ جرے نہ دی سے کیا مطلبی امن کر دور ہو دور ہو ہم رسول اللہ کے جلد پہ رسول ہم رسول اللہ کے جلد پہ رسول ہم رسول اللہ کے جلد پہ 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 رسول اللہ کی اے نوم دن پہ رسول اللہ کے جلد پہ رسول اللہ Cherise اللہ کے جنت مولا علی فرمان نے کہ اس سائل آیا سوالی تیجی واری چوتھی واری مانگیا تھا نبی پاک نے فرماؤ مانگ سال ماہ شیطہ مانگ جو مردی مانگ مولا علی فرمان نے میرے دلوچ خیال آیا ایک کہتے جنت مانگ لینا کیونکہ مولا علی دا عقیدہ اے وے مولا علی دا عقیدہ تے سارے شہابہ دا عقیدہ شہابہ دا عقیدہ اے وے کہ جنت نبی پاک دیس حق دینے جنت دیس حق دینے نبی پاک علی اسلام دا غلام مولا علی کہنے میں سوچنا پہ آم بڑا خوش نصیب ہے کہ نبی پاک نے متلقن فرمایا ہے کہہ دینی لائی کہ فلانی منگی فلانی نامنگی ذرکار نے متلقن فرمایا مانگ جو مردی مانگ انگ نے میرے دلوچ کیا لیا کہتے جنت منگے نہ کہ انہیں کیا سونے آمینو ایک سواری بتینا کوڑا چاہی دے نبی پاک نے کوڑا فرمایا بلال انہوں دے دے سواری انہیں کیا زور میں فلانی جگہ جانا ہے کہ رپیہ بھی جائے دنے زادے راہ نبی پاک نے فرمایا بلال انہوں نے زادے راہ بھی دے دے جس لئے وہ بندہ چلا گیا نا تے میرے آقا نے فرمایا اے دے منگن ویچ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ویچڑی امائی شینا او دے منگن ویچ بڑا فرق ہے کہتے منگنا آجائے اے منگنا نہیں نہ آیا اے دے منگن ویچ تے او دے منگن ویچ بڑا فرق ہے اسے آبا کرا مرض گئی دی یا رسول اللہ گالت درہ کھولو سمجھ آئے تے نبی پاک دے جدو گالت کر دے سمجھ آئندی مٹھا مٹھا نبی پاک نے بولنا ایک ایک وکھرا وکھرا لفظ کر کے سی آبا کرنے سرکار علیہ السلام دے الفاظ گننا چاو تے بندہ گن سکتا اس طرح سرکار سلی کے نال تے بولنا تے سکھایا ہی نبی پاک نے میں بولنا تے حضور نے سکھایا فرمایا اے دے منگن ویچ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی او امہ دی امائی جڑی شنا قوم دی او دے منگن ویچ بڑا فرق ہے سی آبا کرام نے جتو تفصیل پچھی تو میری آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پہ کر دے جن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دریاء پار کر کے آؤ جتو تریاء دے لیڑے آپ دی سواری پہنچینا تے انہیں مو پیشاں نو کر لیا ارج کی تی یا اللہ ماجرہ سمجھ نہیں آیا اگا نہیں جان دی پیشاں جان دی یہ سواری تے اللہ نے فرمایا اے ایس واسطے جان دی یہ کہ میرا حکم ہے میرا حکم ہے اے میرے نبی اے تھے یوسف علیہ السلام دی قبر کنہ دی یوسف علیہ السلام دی قبر تے میرا حکم ہے کہ اے نا دا جسم پاک بھی اپنے نالی لے کے آؤ ارج کی تے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا وے کرے قبر نظر آوے کیونکہ انہوں نے آپ دی قبر دا پتا نہیں سی ایک مائی نظر آئی اوہ تکلو پوچھے ہیں مائی صاحبہ تُسری اتھے دے رہن آلے جدو کسی را پوچھے جان دا تھے پہلائیں پوچھی دا وے رہن آلے ہیں اوہ تاندہ سیدھے اے فلانی جگہ آتے ہوئے اوہ تا فلانی جگہ آتے ہوئے آپ نے فرمایا ایتھے دے رہن آلے ہو انہ کے ایتھے آپ نے فرمایا مائی نو توا نو حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتا ہے انہ کے پتا ہے آپ نے فرمایا داسے انہیں کیا نہیں دسنا دسنہ آپ نے فرمایا کیوں انہیں اکھیں بے مول لگ دا ہیں کیی لگ دا ہے مول لگ دا ہے میں کچھ پہلے لینہ تبر دسنا آپ نے فرمایا بڑی اسے آرے مانگ کی مانگ رہی انہیں کیا میں جنت پہ جسے تسری ہوگے نا میں چانی ہوں اے جے مانگنے میں چھو فرق نبی پاک نے فرمایا اے دے مانگنے پہ جسے اوہ سمائی دے مانگنے پہ جسے بڑھائی فرقے اوہ کیا لگی جتے جنت پہ جسے تسری ہوگے میں نو اپنا ساتھ جنت پہ جتا کرو میں اعتاصر دنیا حضرت موسیٰ نے مسکر آ کے فرمایا جنت مانگلہ ہے کی مانگلہ ہے جنت مانگلہ ہے میں تنہوں جنت دے دینا ایڈی وڈھی گالی نہ کروے جیتے میں ہوا ہوتے تو ہووے جنت مانگلہ ہے میں تنہوں جنت دے دینا ایمان داری نا دس ہی جڑا چپ رہا میں نے دکھ لگے گا پچھے تڑی سو بان اللہ کمی نبی پاک نے غلاموں حضرت موسیٰ نے اسلام فرما دنے مائی جنت مانگلہ ہے پتا چلے یا موسیٰ نبی جنت دے سکتے نے کہ اے نبی پاک نے مقتدی نے یہ مقتدی جنت دے سکتا امام علم بیہ محمد اشان کی ہوئے سلامت رہو سلامت رہو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں پھر میرے آقا دی کی اشان ہوئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مائی جنت مانگلہ ہے جنت مانگلہ ہے جنت بچ میرا ساتھ مانگنی ہے اے نا کم کر جنت مانگلہ ہے تو میں تنہوں جنت دے دینا اس مائی نے کہا نا 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 میں اونا چیر تاڑی نہیں جے دسنا جنا چیر تاڑی تسیب میں نو جنت بچے اپنا ساتھنا دے ٹکٹ دے کے جانا دے تا میں دسنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امام جی زیت نہ کرو جنت اتا کر دینا آمینو دس ہو یوسف نے اسلام بھی کبر کی تے مائی کہا لگی نا نا جنت مہینو تاڑنہ ساتھ جائی دائے پروردیگار نے فرمایا میرے موسیٰ تواڑا کی جان دے انہوں جنت میں چیر اپنا ساتھ چطا کر دے اوہ تواڑا کی جان دے انہوں جنت میں چیر اپنا ساتھ چطا کر دے امام درنا دس ہو جی جی دو نبیوں دیئے شاہ نے کہ میرا نبی تے کل نبیہ دا امام ہے کل نبیہ دا امام ہے کہ جنت بنائی اللہ تعالی نے مغیوب واسطے مغیوب گلامہ واسطے جنت ہے یا عشقاوت نبی تے غلامہ واسطے دجھے بندے نے جنت میں نہیں جایا جانا انہیں جانا جیتے پہلوچ نبی دائشہ جیتے پہلوچ نبی تا اللہ تعالی نے جنت راہ بنائی ہے نام محمد عربی تے لا گئی قبضہ نبی پاگ دائے بنائی اللہ نے اللہ نے فمیس ہونے ہاں مہ بنا دیتی ہے قبضہ تجھے جمال ہو اللہ تعالیٰ دے محبوب دے کولے قبضہ جنت دا جنتی کنجیوی میرے نبی دے کولے جنتی کنجیوی سرکار دے ایزے گلے عزیزہ نے ایزے گلے عزیزہ نے آلا دے دی زبانی ہم رسول اللہ کے جنتی رسول لا آہ کی ہم رسول لا آہ کی جنتی رسول لا آہ کی ہم جسے اور جنتی سکھیا مطلبی امن کر دور ہو پیشانٹے ہم رسول لا آہ کی جنتی رسول لا آہ کی ہم رسول لا آہ کی جنتی رسول ہمیں رشعوں نے لاکھی جنب پہ